اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اتا اللہ خان اور آج ہم بنائیں گے سپائگی ٹیز والی نوڈلز جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سپائیسی بنتی ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہے اور ان میں کھن کھن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نوڈلز کو پانی میں شامل کر دیں گے اور تقریباً اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں ہم اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے پک جائے تو ہمارا نوڈلز اچھی طرح سے پک چکا ہے آخر میں ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اس کو نیچے اتار دیں گے چاننے کے لیے تو ابھی ہم اس کو ایک برطن میں چاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم پانی سے اچھی طرح سے دولیں گے تاکہ اس میں جو بچا کچھا پانی ہو جو جس پانی میں یہ پکا ہے وہ پانی اس سے چان جائے وہ پانی اس سے چھلا جائے تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے دولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آئل کو گرم کر دیں گے اور اس میں کٹا ہوا لحسن ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ابھی ہم اس میں کمنا مر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد گاجر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے گاجر ڈالنے کے بعد بن گوپی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ابھی ہم اس میں سبز مرچ ڈال دیں گے سبز مرچ ڈالنے کے بعد سویا سوس ڈال دیں گے اور چلی ساس چلی ساس ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آخر میں ہم اس میں پیسا ہوا کالی مرچ ڈال دیں گے کالی مرچ ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں نوڈلز شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا نوڈلز بلکل پک چکا ہے اور کھانے کے لیے تیار ہے موسیقی موسیقی